میرے باہیو بالاورستان لیشنل فرینڈ اپنے نوجوانوں پر توجہ دے رہی ہے ہم اپنے جوانوں کو جو اسکولوں میں ہیں یورسٹیوں میں ہیں کائلجوں میں ہیں اچھے کریکٹر کی بات کرنی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان سرکار کے ساتھ لیاست کے ساتھ آج جو زیادتی ہو رہی ہے اس میں باہر کے عوامل کم اور اندر کی کرپشن زیادہ ہے ہماری پوری بیروکریسی ہمارے ذمہ دار لوگ پھوجی سے لے کر سویل تک سب کے سب پیٹ پجاری ہے پیٹ پجاری وطن فروش ہے اور درستی کے ساتھ ہے میرے باہیو اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے پاچھ وقت کی نمازی بھی پڑی جاتی ہے جمعہ کا اجتماع بھی ہوتا ہے ایدین کا اجتماع بھی ہوتا ہے ماتم کا سب سے بڑا جلوس بھی یہاں نکلتا ہے تبلیغ میں بھی لوگوں کا بہت زیادہ زور ہے اور اسماعیلی چاند رات کو اس سال میں بارہ مرتبہ جمع بھی ہوتے ہیں لیکن پی ڈبل ایوڈی میں کوئی تقدیلی آج تک نہیں آئی ہے اس کے کوئی اثرات نہیں ہے ایر بی آڈی میں کوئی اثرات نہیں ہے ان عبادت کا فارس سے رہ کر فشری سے لے کر اگری کلچر سے لے کر فوج سے لے کر پولیس سے لے کر انتظامیہ تک آخری نبادات کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا ہے نماز بےہیائی سے روکتی ہے تو کوئی صرف کپڑے اتارنے کا نام بےہیائی ہے یا جو کچھ ہمارے دفترو میں ہو رہا ہے یہ بھی بےہیائی ہے ہم مستقبل کو یہ دیکھنے نہیں چاہتے روزہ انسان کو متقی بنا دیتی ہے متقی کا مطلب اس جگہ پر نشان بنا کے یا لباس اور کرتہ اور شلوار سے پتا چلے گا یا ساتھ بیننے والوں کے ساتھ آپ کے رویے سے متقی کا پتا چلے گا ہم کتنے پروردگار کے مخلوق کے حق میں ہیں کونسی ایسی بات ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ خدا پروردگار کافروں کی مدد کر رہا ان دنوں میں مسلمانوں کی نہیں کر رہا اس کے اندر انصاف ہے وہاں سبیداروں اور جرنیلوں کے بیک مین نہیں ہے وہاں وزیر آدم وزیر سکرٹیز دیریکٹرز کے کوئنٹ چپڑا سی نہیں ہے یہ چپڑا سی سسٹم تو اندر ہے نائمتہ سدار کے چار چپڑا سی ہے ایک سبیلی سے سبیل آتا ہے دوسری گئی کھڑا آتا ہے اس طرح گر میں لیتا ہے وہ کچھ کرتا ہے لیکن گورڈن برامو کا کوئی چپڑا سی کا نام مجھے بتاؤ فرانس کا وہ سرکزی کا کوئی بتاؤ مجھے چپڑا سی یا امریکن جو ہے ابھی نیا اوباما آیا یا بوش کا کوئی چپڑا سی بتاؤ وہاں پر بزل بجانے کے لیے ٹیبلوں کے نیچے سیٹیاں بجانے کا کوئی احتمام نہیں ہے اپنا فائر خود اٹھانا ہے اپنی چائے خود بنانی ہے اپنا کام خود کرنا ہے آپ بتاؤ یہ تعلیمات حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے یا یہ تعلیمات انگریزو کے تھے ہم کس طرف جا رہے ہیں کوئی ایک کسی ایک دفتر میں ہوتا ہے پوری فیملی کی لائن لگ جاتی ہے نوکریوں کی کوئی ایک آدمی کو موقع ملتا ہے پوری فیملی کو اٹھاتا ہے اکرہ باپ پروری کی انتہا کیا اس طرح ملک چلتے ہیں ہم پنجابی اور پتھان کے خلاف یہاں باتیں کرتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ ہم میں کتنی اہلیت ہے ماردرن ایریا کونسل میں کتنے پتھان پنجابی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ڈسٹرک کونسلو میں کتنے پنجابی اور پتھان بیٹھے ہیں آپ کی مینسپل کمیٹی اور یونین کونسلو میں کتنے گیر مقامی لوگ ہیں یہ تو اپنے ہیں اور کرپشن کے خاص اڑے بھی یہ ہے آپ مجھے بتاؤ کہ اس ایسی صورت میں ہم آزادی لے کے کیا کریں باقی لوگوں کو یہاں سے بیش کے کیا کریں کیپیپیلیٹی پیدا کریں اہلیت پیدا کریں پروردگار کسی کو حسن دینے میں کنجوسی نہیں کرتے دولت دینے میں کنجوسی نہیں کرتے صحب دینے میں بھی کنجوسی نہیں کرتے اقتدار میں کنجوسی ہے خدرت کے طرف سے کیوں؟ اقتدار کا براہ راست تعلق عدل سے ہے اور عدل معاشرے کی بنیاد ہے اور جب ہم عدل نہیں کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سورج اور زمین کے درمیان تعلق عدل کی وجہ سے ہے ورنہ یہ آپ اس میں ٹکرائیں گے تو ہم کہاں رہیں گے یہاں مختلف سیاروں اور سیارچوں کے درمیان عجل کی بنیاد پر ہے ہمارے اور آپ کے درمیان تعلقات بھی عجل پر ہے جب یہاں گڑ بڑ ہوگا اور جب یہاں گڑ بڑ ہوگا یہاں پر جو کچھ بھی روک اٹھ کے پکاور کریں گے تو ضرورت نامزہ بھی کچھ بکیان ہو گا کس이 دوستیں تلیبان کے بات انoue تلیبان کو ہم نے کہ سکتے ہیں اور دیکھ لاکھا صوفیت انیر کے خواہ مضاتوinaire د őکی استعمال کیا تو صوفیت انیر کے خواہ ان لوگوں بھی تاریخ ڑندیا گیا آپ بناہو کہ کیا اس کا توی نہنگا نہیں ہو لا انسا بیو کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے ہمیں نائنسا بھی اسے بچنا ہوگا میرے بھائیو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ماحول دوست ہونا چاہیے لنڈن کے اندر دریائی ٹیمز کے کنارے میں نے ہزار بار دیکھا ہے کہ لوگ وہاں کی مچھلیوں اور مرگابیوں کے لیے اپنے گھر سے دال چاول ڈبل روٹیاں لے کر آتے ہیں لیکن ایک مرگابی شندور میں داخل ہوتی ہے کہ نہ ہوتی ہے پھنڈر سے ملتان تک کلشن کوپ سے ٹوبیدار تک ایک پچاس ہزار لوگ قدر اس طرح ہے خدا کی رحمت کس طرح آئے گی جنگلوں کی حالت دیکھیں کٹ کے صاف کیا ہے نہ بارشیں برستی ہیں اور پورا پاکستان سوکھ رہا ہے ڈراؤٹ کی وجہ سے ہمیں صرف پروردگار کا نام لے کر گن کر ایک سو ایک مرتبہ نانو مرتبہ اس طرح کر کے خوش کرانے کی کوشش نہیں بلکہ عمل ان خدا کی قدرت کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا تب تہیں جا کر ہم سب کا سانس لے سکتے ہیں